ایک تو یہ اللہ میاں کا لفظ میں کوئی برائی نہیں ہے نیچے اتنے کمنٹس ہوتے ہیں اللہ کو میاں کیوں بول رہے ہو بھائی جان ہر زبان میں اس کے محاوروں کا اعتبار ہوتا ہے جب اللہ میاں ہم کہتے ہیں تو کوئی اللہ کی توہین کا تصور دل میں نہیں آتا یہ الفاظوں کے بکھیڑوں میں ضرورت سے زیادہ مت پڑا کرو یہ بھی مذہبی لوگوں کی ایک ٹینشن ہے جب یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا تو میں حقیقت بتاؤں مذہبی لوگوں کو دیکھ کے میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میں اگر مولانا نہ ہوتا ہوں میں ویسے ہی نارمل سائیک ویسے بھی ابھی بھی نارمل ہی ہوں یعنی عام لوگوں کی طرح ہوتا تو واقعی پاگل ہو جاتا ہوں جہلم کو سنتا کچھ اور ریپورٹ آ رہی ہے ادھر اہل حدیث کو سنتا کچھ اور ریپورٹ آ رہی ہے ادھر کسی اور کو سنتا کچھ اور ریپورٹ ساہی لدیم کو سنتا اور تاغوت کا مطلب نہ پتا ہوتا ہوں تو میں تو بڑھا گیا تھا بالکل ہی ہمارا پروگرام تو بڑھا گیا پھر فلاں کو سنتا تو آدمی بجائے یعنی کنفیوزی ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے میری ایک گزارش تمام مذہبی سکولر سے ہے میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں میں چھوٹا سا آدمی ہوں یوں سمجھو کہ تقرار کی نیت سے تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہو تو وہ بھی اصلاح ہو جائے ہو سکتا ہے میرے بیان بھی ایسا ہی لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوں ہو سکتا ہے میرے بیان سے بھی لوگوں میں ایک عجیب دماغ خراب ہو رہا ہوں پاگل ہو رہے ہوں کہ یار کس کس کی باتیں کر رہے ہیں تو مقصد اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ایک بات مارکیٹ میں چل جائے تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو دو کام کرنے کی بہت شخص ضرور ہے تو جو مذہبی سکولرز ہیں نمبر ایک اپنے لب و لہجے میں بہت دوستانہ محول پیدا کریں لوگ یہ نہ سمجھیں ان کے سر پہ سینگے کبھی بھی ٹکر مار سکتے ہیں لب و لہجہ کیسا رکھیں بولو دوستانہ بعض مذہبی سکولر ایسے ہیں جب بات کریں گے ایسا لگ رہا ہے اٹھا کے کوئی بٹا مار رہا ہے کھیچ کے یا مکہ مار رہا ہے دراتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ پھر نہیں کیا ہو جائے گا ارام سے ریلیکس کیا کرنا ہے دوستانہ محول میں بھائی ابھی وہ دور گیا آداب اور بہتی گناوٹ بلکل ریلیکس ہو کے بات کرو دوسری بات یہ کہ وہ بات مت کرو جو لوگوں کے منٹل لیول سے اوپر کی بات لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو لوگوں کی پریکٹیکل لائف سے اس کا تعلق ہے خامخہ میں افلاتونیاں اور بکراتیاں ہم لوگوں کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم میں سے ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہوں میں اپنے آپ کو خارج نہیں کر رہا ایسی باتیں ہم آکے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی منٹل لیول سے اوپر کی ہو لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے عملی زندگی سے تعلق ہے بہت اوپر کی باتیں جو جیسے عامل کر رہے ہوتے ہیں جن چڑے البھوت اور فلانا اور حمزہ وہ آدمی کا تب پہنچے ہوئے ہیں تو لوگ تعریف تو کر دیں گے لیکن پبلک کو ایسے اسکولرز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کی عملی زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں آ رہا ہوسی ہے اس لئے بہت زیادہ جو ہائی فائی باتیں کر رہے ہیں بس وہ پھر باتیں ہی ہیں تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے دو باتیں ہو گئیں ایک دوستانہ محول میں بات کرو بھائی غصہ نہیں یہ دور غصے گا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ باتیں وہ جو لوگوں کی منٹل لیول کی قلم الناس علا قدری و قولهم حدیث میں آتا ہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو اونچی باتیں مت کرو لوگوں سے دوستانہ محول میں باتو بات وہ جو ایک عام طبقے کو آرام سے لوگوں کی سطح پر اتر کے بات کرو بہت ہائی فائی باتیں مت کرو تیسرا کام ایک اور کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیرو وَلَا تُنَفِّرو لوگوں کو خوشخبریاں دو ڈراؤ مت کسی حد تک ڈرانا بھی ضروری ہے لیکن اصل خوشخبری ہے ڈرانا وہ بات کیا ایک چیز ہے کبھی کوئی بلکل ہی ٹھیٹ بن کے انسان کا بچہ بن ہی نہیں رہا ہو پھر اس کو ڈرانا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجاتا فیرون کے پاس یہ میں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا اس کو کمپلیٹ کرلوں پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا تھا کلیم اللہ اور فیرون سے بڑا کوئی بدبخت ظالم ہو سکتا تھا جس نے سینکڑوں بچوں کو زبا کروا دیا اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا تھا ہے بھئی لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ فیرون کے پاس جا کے اس کے سر پہ ڈھنڈا لے کے مار دینا ہے بھئی کیا کہا تھا کہ جانا اتنا بڑا ظالم ہے جاتے ہی پہلے ایک گالی دینا اس کو ماز اللہ نقل کفر کفر نباش نہ 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 جا کے قول اللینا اے موسیٰ اور اے حارون دونوں مل کے جاؤ اور لینا نرم بات کرنا خوشخبریاں دینے والی بات کرنا ڈرانے والی بات مت کرنا لعلہو یتذکر او یخشا سایت شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے شاید وہ انسان بن جائے ہمارا مقصد موسیٰ کو فیرون کے دربار میں بھیجنے سے فیرون کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے فیرون کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جانا ہے اصل مقصد پیغمبروں کا یہ ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی کتنے بڑے ظالم کو بھی جب نصیحت کی جا رہی ہے تو کس لہجے میں نرم بہت پولائٹ لہجے میں پھر اللہ نے بتایا کہ اس کو یہ 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 سمجھانا یہ 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 بات کرنا تو اتنے بڑے ظالم آدمی اتنے بڑے قاتل کو جب نصیحت دے کو دو چیزوں کو مکس نہ کیا کرو جہاد الگ چیز ہے واز و نصیحت الگ چیز ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو جہاز سے متعلق قرآنی آیات ہیں اور جو نہیں علی المنکر کی آیتیں وہ واز و نصیحت میں بھی فٹ کر دیتے ہیں لڑائی کے میدان کے اصول کچھ اور ہیں لڑائی کے میدان میں یہ نہیں ہے کہ سالم سے ظالم آیا تو آپ تلوار پہ شہد لگا کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ الگ اصول ہے وائز اور نصیحت کے اصول کیا ہیں الگ ہیں تو جتنے مذہبی سکولر آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں ٹاک چھوک میں آ رہے ہیں یہ کیا مجاہد ہیں سارے کے سارے جہاد کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ جہاد تھوڑی کرنے آئے ہو جہاد کرنے آئے ہوتے تو آپ کے ہاتھ میں بم ہونا چاہیے تھا آپ ایک ہاتھ میں کیا ہونی چاہیے تھی بندوق اور آپ اینکر کو بولتے ہیں انسان کا بچہ بن جا میری بات مان لے ورنہ ٹھا کر کے اڑا دوں گا کیونکہ میں بم لے کے آیا ہوں جب آپ بم لے کے نہیں آئے ہو تو پھر دوسرا راستہ آپ کے پاس ہے آپ وائز ہو آپ مبلغ ہو تو مبلغ کا کام کیا ہے تنز نہیں ہے ہو سکتا ہے میری بیانت میں بھی تنز آ جاتا ہو لیکن پہلے میں نے کہہ دیا میں بھی یہ بات اس لے کر رہا ہوں تاکہ میری بھی اس لہو تو کتنے پوائنٹ ہو گئے تین پوائنٹ ہو گئے چوتھا پوائنٹ ہر وقت منفی مت سوچو آج کل جتنے دینی تحریکیں جتنے اسکولر ان میں میجورٹی میں ایک بڑا عیب پتہ ہے کیا ہے کام کم کریں گے دوسرے کے کیڑے زیادہ نکالیں گے آپ جب اسکولرز کو سننا شروع کریں فلان یہ بھی نہیں کر رہا فلان یہ بھی نہیں کر رہا فلان یہ بھی نہیں کر رہا بھائی چھوڑ دے فلان کیا نہیں کر رہا تو بتا کہ تو کر کیا رہا ہے مثال کے طور پر ایک کمنٹ آج کل بہت آ رہا ہے یہ فلانہ مولانا غزہ کے حق میں بلکل آواز نہیں اٹھا رہا یہ فلانہ نظام کی تبدیلی کی بات تو بلکل بھی نہیں کر رہا یہ فلانہ جو ہے یہ والا کام مہنگائی کے خلاف جہاد بلکل بھی نہیں کر رہا یہ فلانہ جو ہے حکومت کیا الٹے سیدھے کام کر رہی ہے یہ حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا بھائی اگر نئی 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 کا دیکھنا شروع کر دو گے نا تو پھر قیامت آ جائے گی آپ کی سوچ کبھی بھی پوزیٹیف بنے گی آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کرو جو نہیں کر رہا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے آپ کام کرو آپ کام کرو کہ آپ کے کام میں جان ہوگی طاقت ہوگی آہستہ آہستہ فبلک آپ کا ساتھ دینا شروع کرے گی آپ خود ککھے بھی نہیں کر رہے ہوتے فلا یہ بھی نہیں اب مثال کا طور پر تحریکیں جماعتیں دوسرے پہ الزام لگا رہی ہوتی تبلیغی جماعت پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ لوگ نظام کی تبدیلی کی بات بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں بھائی جان جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دو جو وہ نہیں کر رہے وہ کون کر لے ہیں وہ آپ کر لو تبلیغ والوں نے کبھی کہا آپ لوگوں کا تذکیہ کی کوشش بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کبھی الزام لگایا بھائی دونوں کام ہے نا پبلک کو بھی ٹھیک کرنا ہے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو تبلیغ والوں نے کہا سسٹم ٹھیک کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے فی الحال ان کی رائے ہم پبلک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کام تو سمال لیا نا انہوں نے اب آپ کو چاہیے تھا جو کام انہوں نے نہیں سمال لیا آپ وہ کام کر لو لیکن آپ وہ کام کرو نہ کرو لیکن آپ تبلیغ میں گیڑے تلاش کرتے رہے ہیں دیکھو یہ تو صرف چلے چار مہینے کے لیے لوگوں کو نمازی بنانے میں لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے خلاف تو آج تک انہوں نے رائیونڈ میں کبھی آواز گولو نہیں اٹھائی یہ اگر سوچ پیدا ہو گئی نا تو ہر وقت منفی سوچ سوچ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جو پوزیٹیف کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو جو نہیں کر رہا وہ آپ کرنا شروع کر دو اچھا ایک بات یہ بھی دوسری بات یہ بہت طفعہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتا کے نہیں کرتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں غزہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت کچھ کر رہے ہوں گے آپ کو نہیں بتا رہے ہوں گے ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ میڈیا پہ ڈالا بھی جائے بلکہ حقیقت پتا ہی کیا ہے جو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بتا نہیں رہے ہوتے ہیں وہ گھنے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے ہم کر جب ہی سکتے ہیں جب گھنے بن کے کام کریں اگر بتا کے کریں گے نہیں کریں گے ہمیں ہو ہی نہیں سکتا پھر کام سمن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو اس لیے مذہبی سکولر کو کیڑے نکالنے کے بجائے کہ فلا یہ نہیں کر رہا فلا یہ نہیں کر رہا بھائی جان چھوڑ دو اس بحث کو جو جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو اب مدارس کے بارے میں یہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں وفاق المدارس کے تحت ہزاروں مدارس ہیں پھر بھی نظام کی تبدیل ہی نہیں کر رہے وہ بھائی وفاق المدارس کے تحت ہزاروں مدارس ہیں انہوں نے ہزاروں بچوں کو قرآن حفظ کروا دیا ہر سال ہزاروں علماء فارغ کیے جن کو دین کے علم سے آراستہ کیا اگر یہ علماء نہ ہوتے مسارد میں امام نہ ہوتے اتنی ساری مسجدیں ہیں ان کو کون امام پروائیڈ کرے گا اتنے سارے مدرسیں جہاں فتبہ علماء دے رہے ہیں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں وراست کے مسائی بتا رہے ہیں تو سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ تو امت ساری مرتد ہو جائے گی گمرا ہو جائے گی تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کے موں سے یہ لفظ نکلنا چاہیے تھا یار وفاق المدارس میں اتنے مدارس ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک پوزیٹیو بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ دین کے علم کی انہوں نے حفاظت کی ہوئی ہے اور اتنے علماء تیار کر دیئے اتنے حافظ تیار کر دیئے تو اور پھر اپنے بارے میں بتا دو کہ میں ایک دوسرے زاویے سے محنت کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں دین کے دوسرے شعبے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انہوں نے اس شعبے کو زندہ کیا میں فلاں والا شعبہ زندہ کر رہا ہوں جیسے تبلیغ والے اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ دینی مدارس والے تو چلے چار مہینے کے لیے نکال نہیں رہے ہیں اور مدارس والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو عالم بنانی رہے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی نا بھائی وہ ایک کام کر رہے ہیں آپ دوسرا کام کر رہے ہیں ہماری باڈی کو صرف دل کی ضرورت ہے یا پھپڑے کی ضرورت ہے دونوں کی اب میں کہوں کہ میری باڈی میں دل پمپنگ کا کام کر رہا ہے بلٹ کو سرکولیٹ کر رہا ہے گردہ تو کمبخت کر ہی نہیں رہا اصل کام کیا ہے بلٹ کو سرکولیٹ کرنا یہ دل کر رہا ہے پورے باڈی کو چلانے کے لیے بلٹ کی سرکولیشن ضروری ہے نا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے بھائی پوری باڈی کو چلانے کے لیے بلٹ کا سرکولیٹ کرنا ضروری ہے تو میرا تو دل تو یہ کام کر رہا ہے گردے تو کمبخت یہ کام کر ہی نہیں رہے تو گردے سے جب ہم کہیں گے گردہ کہہ گا میں فلٹر کر رہا ہوں خون کو دل یہ فلٹر کرنے کا کام نہیں کر رہا ہے کائنڈلی آپ اپنے دماغ کو صحیح استعمال کریں پھر 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 پھرے کہتے ہیں جو لنگز کہتے ہیں ہم جو ہے آکسیجن جذب کر کے بلٹ میں پہنچا رہے ہیں اور جگرد تو یہ کام کمبخت کر ہی نہیں رہا ہے بھائی ایک باڈی کو وجود میں لانے کے لیے بہت سارے آرگن چاہیے سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں تو اسی طرح سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے اچھا نظام لانے کے لیے صرف نظام کی تبدیلی کی باتوں سے نہیں چینج ہوگا کہ تاہوت کا لفظ ہم رٹہ لگا کے یاد کر لیں اور اس کی سپیلنگ یاد کر لیں اور پھرام سے یوں کر کے پلڑ دے نظام کو ایسا نہیں ہوگا نظام کی تبدیلی کے لیے بہت سارے افراد بھی چاہیے جو تبلیغ والے تیار کر رہے ہیں کتنے شعبوں میں تبلیغ والوں نے لوگوں کو بھیجائے کتنے شعبوں میں بھیجائے میں بھی تو سیروزے کی جماعت میں لگا تھا جو آج میں مولانا بن کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی تو میں تو میں نہیں آتا اس لائن کی طرف پھر علماء کیا کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی کھیپ تیار کر رہے ہیں علماء کی جس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے دین کا علم کیا ہے محفوظ برنہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ آپ کے ایمان کو اچکھ لیتے مسائل بتانے والا کوئی بھی نہیں ملتا آج لوگ مولویوں کو جتنا مرضی برابلہ کہیں مسائل پوچھنے کے لیے علماء کے پاس ہی آتے ہیں طلاق کے مسائل ہو گئے وراست کے ان کا پتہ ہے یار ان سکولرز کے پاس یہ علم نہیں ہے کنفیوز ہوتے ہیں وہ اور کنفیوزن میں ڈال دیں گے آپ دنیا میں جب میرے پاس اتنا رشن ہے مسائل کا آپ حیران ہو گئے اتنا رشن ہے حالانکہ کمیٹس میں آپ دیکھو یہ مولوی ایسا ہے یہ مولوی ایسا ہے مولانا ایسے ہوتے ہیں جب آپ مسائل بتانے کے لیے بیٹھو اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے لگتا ہے کہ سارے مسائل ہی کے لیے ہم نے جب اپنا چینل بنایا ہے ادھر توجہ میرے بھائی گرمی ہمیں بھی لگ رہی یہ صرف آپ کو نہیں لگ رہی جب ہم نے اپنے چینل بنایا ہے آس مفتی تارک مسعود تو احمد بھائی نے بنایا چینل تو کسی ایم سی ان والے کو حوالے کیا کہ بھائی یہ آپ اس کو منیٹر کرو تو اس نے کہا بھائی یہ تین سال پرانی بات ہے اس نے کہا کیا اتنے مسائل آئیں گے کہ ہر ہفتے آپ ریکارڈ کروائیں ہر ہفتے آپ کیا کریں چالیس چالیس منٹ کے اپیسوڈ ریکارڈ کروائیں میں نے کہا کہتے ہیں اتنے تھوڑی آئیں گے میں نے کہا بھائی اتنے آئیں گے کہ میرے جیسے بیس مفتیوں کو لاکہ بٹھا دوں نا اور بھی تو حل نہیں ہونے والے ابھی بھی پلندہ پڑا ہوا ہے پورا مسائل کا چھانٹی ہوتی ہے اس میں چھننی لے گے پھر بھی رہ جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے چھ مہینے پہلے پوچھا تھا جواب ہمیں آج مل رہا ہے اور اب تو ایک اور وارس کا انتقال ہو گیا یعنی اببہ کا انتقال ہوا تھا تو پوچھا تھا دو بندے اور مر چکے ہیں مارکٹ کا ان کا کیا بنے گا تو ابھی ایک مسئلہ آیا ہمارے پاس کسی نے مسئلہ پوچھا میرے اببہ کا انتقال ہوا پھر ان کی وراست تھی تو وہ بیٹوں میں دیوائیڈ ہونی تھی جس بیٹی کو جانی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا پھر وہ پھر اس کی وراست جس کو جانی تھی اس کا انتقال ہو گیا ہوتے ہوتے نا کل میں نے وہ مسئلہ کو اس کے دسہت کیا نا تو اتنے لوگ انتقال ہو چکے تھے میں نے اپنے شاگر سے بولا ان سے بولو کہ ایک مہینے بعد جواب لے لو دو چار لوگ تاکہ جن کا انتقال ہونے وہ بھی ہو جائیں ایک ہی دفعہ میں پھر ہم بتا لیں حال ہو رہے ہیں آپ کے خاندان میں کہ تھوڑا سا ایک مہینہ کیا ہو جاؤ دلیں جو بچیں گے نا دو چار افراد خاندان کے وہ پھر ہم بتا دیں گے اس کا اتنا حصہ اتنا اس کا اتنا حصہ وہ انتقال اتنے زیادہ ہو گئے تو خیر تو دینی مدارس کتنا بڑا کام کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے فالٹ ہر جگہ ہوتا ہے تھوڑا بہت تو اب تبلیغ والے مدارس کو برا کہیں مدارس والے تبلیغ کو برا کر رہے ہیں کہیں اسی طرح کچھ سیاسی جماعتیں بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں تو ہر شخص اپنی اپنی حساب سے کوشش میں لگا ہوا ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں آپ اس کو کرو اپریشیئٹ ماشاءاللہ جو وہ نہیں کر رہا وہ کون کرنا شروع کر دے آپ کر دیں جیسے میں ابھی امریکہ سے ہو کے آیا ہوں امریکہ میں بہت اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں کچھ لوگوں نے اسلامی کی سکول بنا لی ہے لوگوں کو بچوں کو مرتد ہونے سے بچا لی ہے انہوں نے ہومو سیکشوالیٹی میں مرتد ہونے سے بچا لی ہے اسلامی کی سکول بنایا انہوں نے لیکن اسکول ہیں بہت مہنگے ہیں عام غریب آدمی نہیں پڑا سکتا تو وہاں کیا ہوا مشورہ ہوا کچھ علماء کا یار ایسے اسلامی کی سکول بنایا جائیں جو سستے ہوں تو وہ اس جہد پہ محنت انہوں نے شروع کر دی ایک وکیل مجھے امریکہ کے ملے انہوں نے کہا مفتی صاحب مدرسوں مسجدوں پہ تو کسی حد تک امریکہ کے لوگوں کی محنت ہے لیکن یہ لوگ اس پہ محنت نہیں کر رہے کہ بھائی بیوروکریٹ سے اپنے تعلقات بڑھائیں سیاستدانوں سے اپنے تعلقات بڑھائیں تاکہ مسلمانوں کا فیوچر اس ملک میں اچھا ہو تو وہ ایونٹ کرتے تھے اس حوالے سے لوگوں کو جمع کرتے تھے عویر بھین وکیل دنیا دار سے آدمی لگتے ہیں دیکھنے میں کیسا خاندانی کام کر رہے ہیں بھائی کہ یار کل فیوچر میں مسلمان ایسا نہ ہو اکثریت میں ہو کے غلام بنے ہو تو ان کو چاہیے تو حکومت میں بھی جائیں سیاست میں بھی جائیں ہر فیلڈ میں گھسیں وہ اس حوالے سے فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب میں چینل میں بیٹھ کے بولوں ان کو تو تاہود کا پتہ نہیں ہے ہے بھائی اور نظام کی تبدیلی کی تو بات کرنی رہے ہیں بھائی کر رہے ہیں بات نہیں کر رہے کام کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی نظام کی تبدیلی بہت سارے شعبوں سے ہوگی ایک طرح سے نہیں ہوگی بہت سارے شعبوں میں محنت کرنی پڑے گی کوئی کسی شعبے میں کر رہا ہے کوئی کسی شعبے میں کر رہا ہے تو آپ بجائے اس کی ٹانگیں کھیچنے کے آپ سمجھتے ہو جس شعبے میں نہیں ہے آپ وہ والا کام کرنا شروع کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا جو مذہبی سکولر کو سن سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا تو ڈپریشن میں جانا ختم ہو جائے لوگ کہیں گے یار ما شاءاللہ ایک رسپیکٹ ہے احترام ہے ورنہ ہم تو سب دمیں کھیچنے میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کر رہا وہ یہ نہیں کر رہا وہ فلانا نہیں کر رہا وہ ڈمکانا نہیں کر رہا اور اس کو تو شادیوں کے علاوہ آپ بولو یار شادیوں پہ ایک بندہ تو بات کر رہا ہے نا آپ اس طرح حالی کہ میں شادیوں کے علاوہ بی سیو ٹاپک پہ بات کرتا ہوں بی سیو ٹاپک پہ بات کرتا ہوں میں تو لیکن اگر فرض کر لو صرف شادیوں پہ ہی کر رہا ہوں تو کیڑے نکالنے کے بجائے آپ بولو یار چلو ایک ٹاپک پہ تو کوئی ڈھنگ سے بات کر لی کیا خیال ہے یہ سنت بھی مردہ ہو گئی تھی اس نے کم از کم اٹھانے کی کوشش تو کی نا لوگوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی بیوہ عورتوں کو طلاقی آفتہ کو کوئی فکر تو کی نا اس نے تو مذہبی لوگوں میں چوتھی چیز کیا ہو گئی سوچ کیسی پیدا کریں پوزیٹیو سمجھ میں آ رہی ہے بات منفیت کو مارکٹ سے نکالنے تو یہ چار چیزوں کا احتمام جو بھی اپنے بچوں کو بھی جب عالم بناو تو انسان کا بچہ بنا کے بناو بولو بیٹا یہ چار چیزوں کو فوکس کر کے کام کرنا ہے انسلٹ نہیں کرنی لوگوں کی دوستانہ محل میں بات کرنی ہے اور اللہ بھلا کرے آپ کا اچھا ابھی کیا بتاؤں پھر بات لمبی ہو جاتی ہے دوستانہ محل میں بات کرنی ہے لوگوں کے منٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہیں کرنی وہی باتیں جو ان کے جن کا تیسری چیز جو ان کا وہ بات ہے کرنی جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق زیادہ ایموشنل و ایموشنل نہیں ہونا ہے اور چوتھی چیز کیا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھیشنی کیا کرنا ہے پوزیٹیو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے سمجھتے ہو میرے پاس چند دن پہلے کیس آیا جب بھی ہم جذبات میں آتے ہیں بہت سے اچھے بھلے کیسز کو بگاڑ دیتے ہیں کیس آیا کہ وہ اببہ جو ہے رو رہے ہیں میری بیٹی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے میری مرضی کی نہیں کرنا چاہتا رو رہے ہیں جذباتی ہو رہے ہیں میں نے کہا ریلیکس میں نے کیا کہا یہ اتنا جذباتی کیس ہے نہیں بھاگنا چاہ رہی ہوتی نا پھر ہم کیا کہتے ہیں بھاگنا چاہ رہی ہے تو آپ اتنا کیوں جذباتی ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے جہاں کرنا چاہ رہی اس کو تحقیق پہکی کر لیں پھر انہیں جا کے تحقیق پہکی کی تو کوئی چرس پرس نظر نہیں آئی اس کی تلاشی بلاشی لی ہوگی میں نے کہا اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہیں خام خامے کچھ چیزوں ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں تو وہ دیکھا اس کی جیب سے چرس نکلی ہیلوین نکلی تھوڑی تحقیق پہکی میں نے تو وہ کر دیں پھر نہیں ہمارے خاندان کی پرم پرم ہمارے کا باڑاگ رہے ہیں استغفراللہ جائے آپ میں کیا بولتا ہوں دوستانہ محول میں تو پھر باڑا میں جائے ہی بولیں گے نا جب میں نے کہا نا دوستانہ محول میں بات کرو تو میں نے کہا کیا اتنا کیوں ایکسائیٹڈ ہو رہے ہو اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو تو اگر چرسی سے کر رہی ہو ہیروینچی سے کر رہی ہو خاندان کی بدنامی ہو رہی ہو کہہ رہے نہیں بدنامی ہوگی غیر خاندان میں کی میں نے کہا پھر یہ آپ کا خاندان پہلے ہی بدنامے زمانہ ہے اس کو مزید بدنام کرنے کی ضرورت بولو نہیں یہ جاہل خاندان ہے جاہل کا لمس ایسے موقع پہ جائز ہے آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جائل نہیں بولنا چاہیے جب کسی خاص کی طرف اشارہ کر کے نہ بولا جائے پھر اس طرح کی گالیاں مارکٹ میں چلتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی انسلٹ محسوس نہیں کرتا تو اب آپ کہیں گے وہ خاندان اپنی انسلٹ محسوس کرے گا وہ پرانا قصہ ہو گیا میں اکثر قصہ ریٹائر ہونے کے بعد بتا رہا ہوتا ہوں تاکہ ان کو پتا نہ چلے اب تو شاید ان کے بچے بھی ہو گئے ہوں تو میں نے کہا آپ کا جو خاندان ہے جس کی یہ پرمپرہ ہے کہ ہم نے خاندان میں ہی دینی ہے خاندان سے باہر دی دی تو بدنامی ہے تو یہ اس خاندان کو مزید بدنام ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں یہ پہلے ہی بدنام ہے بیٹیو کی زندگیاں توا کر رہے ہیں خیر